کاملی ہے دو لوگوں کا ایک فہیم ہے اور ایک فیصل ہے فیصل یہ جو دردی ہیری جب سے اسلام آباد میں آیا لوگوں میں ظلم کر آئے اس نے اس کو پہلے سنے بور سے اس کو پہلے آزم کو ان کو غیر قانونی طور پر اٹھایا اس کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے اس کے اوپر تشدد کیا اس کے بعد اس کو ہوانے کیا یہ فہیم اور فیصل ان کے زہورتکاروں کو پکڑایا گیا اس کو نگا کیا گیا اس کے اوپر تشدد کیا گیا اس سے پہلے شباز کر کو اس کو اسی طرح اٹھایا پولیس نے اٹھایا پولیس نے حوالے کیا اور فیصل کے لوگوں کو انہوں نے اس کو نگا کیا اس کے پتے شدد کیا اس کی تصویریں بنائیں اور وہ چبیل فاروقی ایک چرنلسٹ اس سے بھی یہ کیا میں آج جنرل باجوات سے پوچھتا ہوں سوال پوچھتا ہوں ایک کہ بلاول بھٹو نے جب کراچی کے اندر جب آئی ایس آئے کے سیکٹر کمانڈر نے جب اس نے کوئی کوئی اس نے زیادتی کی بلاول بھٹو نے جب اس کے خلاف سٹیٹمنٹ دی آپ نے اس کو ہٹا دیا ان کو ہٹائیں ان دونوں کو ہٹائیں یہ لوگ جنرل باجوہ آپ کو بدنام کر رہے ہیں جب آزم سوالتی کو انہوں نے اٹھایا ساری دنیا کے اندر اخباروں میں کیا لکھا گیا کہ پاکستان کے بجتر سالہ سینیٹر کو اٹھایا اس کے اوپر کسٹوڈیل ٹوچر کی کیونکہ اس نے اس نے فوج کے خلاف ٹویٹ کی ساری دنیا کے اندر پاکستان کی بیستی ہوئی ہماری جمہوریت کا مزاگ اڑا شکار پر آپ نے جو کٹ پریس کانکرنس کی کہا تو آپ نے کہ جی میں غیر سیاسی ہوں یہ کہا کہ جی میں تو کہا کہ جی ہم سیاست بھی کرتے ٹی جی آئے سائے اس سے زیادہ ایسی سیاست والی پریس کانکرنس تو میں نے شیفر جیزوں میں نہیں کرتے سنا اور میں آپ نے آپ آپ نے غیر جانتار نہیں ریسی آسد اس پریس کانکرنس میں پریس کانکرنس آپ نے کی تو کم از کم وہ جو چوروں کے ٹولے بیٹھے ہوئے ان کے اوپر کیوں نہیں بات کی سارا نشانہ عمران خان کے اوپر ٹی جی آئے سائے کان کھول کے سن لو میرے میں میں جو چیزیں جانتا ہوں میں اپنے ملک کی خاطر اپنے اداروں کی خاطر میں چھپوں میں پولتر نہیں ہوں کیونکہ میں اپنے ملکوں اپنے ملک شان نہیں پچھانا چاہتا میں دواز شریف کی طرح بھگوڑا نہیں ہوں جو یہاں تو چھپ کر کے دم دبا کے بیٹھا رہے ہیں اور لنڈن جا کے فوج کو بڑا بڑا کہے میں اس ملک سے جانا نہیں میرا چینہ ملک ملنے اس ملک پہ ہے میں وہ پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں جو ایک ازاد ملک ہو اور ازاد ملک کے لیے آپ کو ایک طاقتوار فوج چاہیے اگر آپ کی فوج کمزور ہوتی ہے تو ملک کی ازاد ہی جلی لاتی ہے تو ہم دی جی آئی ایس آئی صاحب جب ہم تنقید کرتے ہیں ہماری تعمیری تنقید ہے آپ کی بہتری کیلئے کرتے ہیں ہم اپنے ملک کو نقصار نہیں پجانا چاہتے اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں آپ کے جواب لے سکتا ہوں لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے ملک کے ادارے کمزور ہوں اور میں آج جو نکلا ہوں یہ میرا جو سفر ہے یہ میرا سفر جو اسلام آباد پہنچے گا اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ ہم اس ملک پہ حقیقی ازادی اور کیسے چاہتے ہیں آپ نے یہ کہا کہ جی غیر آئینی چیزیں دی جی آئی ایس آئی میں کوئی غیر آئینی چیزیں ایس آئی تک نہیں کی میں صاف اور شباب الیکشن چاہتا ہوں اور صاف اور شباب الیکشن میں میری عوام فیصلہ کرے کہ اس ملک کی قیادت کون کرے گا نہ واشنگن کرے نہ امریکہ کرے نہ کوئی اور کرے اما ان کو فیصلہ کرے گا اللہ 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 انشاءاللہ ہمارا جو سفر شروع ہے میں آج اپنی حدیعہ کو کہہ رہا چاہتا ہوں کہ یہ آئین کے بیچ میں قانون کے بیچ میں رہ کے ہم چلیں گے ہم جو بھی ہمارے سپریم کورٹ میں ہمیں جس علاقوں کے اندر کہاں ہیں جوہر اسلام آباد میں انہوں نے اجازت دی ہے ہم صرف ان علاقوں میں جائیں گے کوئی قانون نہیں توڑیں گے کوئی ریکزون میں نہیں جائیں گے ہمیشہ 26 سال ہم نے ہمیشہ قانون بڑائن کے بیچ میں ہم چلیں ہمارے پر امن اتجاج ہوتے ہیں آج آپ یہاں دیکھیں یا فیملیز ہیں یا عورتیں ہیں یا بچے ہیں ہم ہمیشہ ہم ہمیشہ ہمارے پروٹیسٹ سب پر امن ہوتے ہیں اس کی یہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک بڑے عدد سے اپنی سپریم کورٹ کو کہنا چاہتا ہوں کہ بچیس میں کو آپ نے آپ نے ہماری جو حق تھا جمہوری حق تھا آپ نے اس کی تحفظ نہیں کیا ہمارے ہم نے مارا گیا لوگوں کو اٹھایا گیا گھروں میں گئے تین تین بلے لوگوں کو اٹھایا پولیس سے مجھے اقصاص سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ہمارا فنڈیمنٹل رائٹ تھا اس کو پروٹیکشن نہیں بھی میں اپنے عدد سے اپنی عدالتوں کو کہتا ہوں کہ اس پاری یہ یاد رکھیں کہ ہم رہیں گے پورو من لیکن یہ جو چرائن پیشہ لوگ ہیں یہ جو اٹھارہ اٹھارہ قتل کرنے والا مجھن لانہ سناولہ آپ کو ان کو پر اور شباہ شریف جس کا ہیومن رائٹس کی رپورٹ میں ہے کہ اس نے پولیس کو قابلے میں کتنے لوگ در رہے ہوئے ان کے اوپر آپ کو نظر رکھنی ہے ہم قانون کے بیچ میں رہیں گے ہم پورو من ہوں گے ہر جگہ پورو من ہوں گے اور ہمارے نوجواروں آپ دیکھتے رہے کوئی بھی کسی قسم کی بھی انتشارہ آپ نے نہیں ہونے دینا کیونکہ یہ تحریک انصاف ایک وہ جماعت ہے جو سب انسانوں کو لے کے چلتی ہے آپ میں چاہوں گا کہ ہمارا سفر شروع ہو اس سے پہلے اس سے پہلے آپ نے سب نے ہاتھ اٹھا کے ایک حلف لینے میں یہاں سے پڑھوں گا آپ نے وہاں سے رپیڈ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم حلف اٹھاتے ہیں ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں چھکیں گے اور ہم حقیقی ازادی کہ اس جہاد میں آخر تک عمران خان کے ساتھ جتو جہت کریں گے اور ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہیں گے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو حامی ہم سفر کا آغاز کرتے ہیں تو اس سفر سے سبحان سبحان اللہ سفر کا آغاز کریں مکرنین و انہا الہ ربنا لا منقالبون اللہ تعالی پاک ہے جس نے سوانی کو ہمارے قبضے میں دے دیا اور اس کی قدرت کے بغیر ہم اسے قبضے میں کرنے والے نہ تھے بلا شما ہم کو اپنے رب کی طرف جانا ہے چلے جی بسم اللہ کریں سفر کا آغاز کریں سفر کا آغاز کریں